بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستر تو آج ہم آپ دعاو پر اپنی پروس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنی ویڈیو کو کس طرح کمپریس یا سپورٹ بٹم کے رینڈر کرتے ہیں آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر ہمارے پاس ہماری ویڈیو جو ہے ہم نے رینڈر کر دی ہے رینڈر کر دی جب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پار ہماری فائل کا سائز کتنا ہے تو وہ ہماری ویڈیو جو ہم اگر کسی کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا گوگل ڈرائیو پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں وارس اپ انسٹرال کسی کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا فائل کا سائز ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے تو ہمارے پاس ہمارا انٹرنیٹ کا جو کنیکشن ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہم اس کو سینڈ کر پائیں تو اس کے لئے ہمیں اپنی ویڈیو کو جو ہے کوالٹی کو وہی رکھنا ہے لیکن ہماری فائل کے جو سائز ہے اس کو ہم دے چھوٹا کرنا ہے ٹھیک ہے اس فائل کے سائز کو چھوٹا کرنے کے لئے جب ہم اس کو اکسپورٹ کرتے ہیں اکسپورٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ایک باکس ہے بنا ہوا ہے باکس کے اندر کچھ ٹولز ہیں یہ ایک افیکٹ ہے ویڈیو ہے آر ڈیو ہے ملٹیپل ایکس ہے کیپٹن ہے پبلش ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اپنی ویڈیو کو جو کوالٹی ہے اس کو ہم نے خراب نہیں کرنا لیکن ہم نے ویڈیو کو کمپریس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو جو فائل کا سائز ہے اس کو ہم نے چھوٹا کرنا ہے ہم نے اپنی ویڈیو کو کمپریس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ تھوڑا سا پہلے یہ بتا دیں کہ ہمارے پاس یہاں پر یہ جو ہماری ویڈیو کا سائز ہے وہ بارہ سا 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 بھی سائز ہے اس کے جو سیکنس ہے وہ بسکلی ہم نے جو پہلے سلٹ کیا ہوا ہے وہی رہے گا اگر ہم نے نہیں اس کو کمپریس کرنا تو یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر ہم جا کر اپنی ویڈیو کا جو بھی سائز رکھنا چاہتے ہیں وہ سائز جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہماری جو بھی ہم انیس بیس یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پہلی جو ویڈیو ہے اس کا جو سائز تھا اس حساب سے وہ آ جو گا اگر ہم اس کو دوبارہ چیک لگائیں گے تو وہ ہی ہمارا بارہ سی سات سو بھی جب ہم اس کو انچا کریں گے انچا کرنے کے بعد جب ہم یہاں سے اس کا کوئی بھی انیس بیس کریں گے تو ہمارے پاس یہ ہمارا سائز جو ہے انیس بیس یہ اس کی ویڈر ہائٹ اس کی داثر سے اس نے آٹوماتکلی ہی دے دی ہے ٹھیک ہے تو اس کے حملے اس کو اس کو پر چیک لگا رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ فریمز ہیں یہ ہمارے پاس فائل ہے یہ ہمارے پاس آسپلز ہے ٹھیک ہے ہمارا یہاں پر جو فریم ریس ہے وہ تو اگر ہم اس کو ٹونٹی فور بھی کر رہے تو کوئی اس میں کوئی ایسو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہمارا فریم ریس ہے وہ تقریباً چوبیس فریم ریس ہوں گے ایک سیکن میں چوبیس فریم چلیں گے تو تب ہمارا ایک سیکن جو ہے وہ مکمل ہوگا وہ کچھ پہلے ویڈیو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل جو ہے مکمل ہم میں نے بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ مکمل صاحبہ شر�이گ کی ناگ رانی ہے کہ ان چیزوں کو یا ہمرا کوئیورک نہیں ہے ہم نے نہیں کیوں کہ ان چیزے کو کچھ ڈرننا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اکارڈنگ سیٹنگ ہے ٹھیک کے لیے ہو کہ ہرڈ اکارڈنگ کرنی ہے یا سافٹ اکارڈنگ کرنی ہے ہم نے ہرڈ اکارڈنگ ہی حسنا کیوں کہ ہم ایک ویڈیو چاہیے جب ہم اس کی سافٹ اکارڈنگ کریں گے تو ہمارے پاس ایک صورت ویر کی بنید یہ جو ویڈیو ہے وہ صورت ویر کی بنید بن جائے گی تو ہمیں اپنی ویڈیو کو ہارڈ فارم چاہیے صورت فارم نہیں چاہیے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر کنٹرول لینٹ ہے یہاں پر ایک اور ہمارے پاس اپ ڈیٹنگ سیٹنگ جو ہے ایک ہے سی بی آر ایک ہے وی بی آر ون پاس ہے ایک وی بی آر تو پاس ہے ٹھیک ہے تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی ویڈیو کو کون سے وی بی آر پر کرنا ہے یا سی بی آر پر کرنا ہے اگر ہم سی بی آر پر کریں گے تو ہماری ویڈیو کی کوالٹی میں کچھ فرق آ جائے گا اگر وی بی آر پاس کریں گے تو ہمارے پاس فول ایچ ڈی فور کے ایک ہار جو ہے وہ آئے گی یہاں پر ہمارے پاس یہاں پر اگر ہم اپنی ہمارے پاس یہ ٹین پرسنٹ ہے اگر ٹین پرسنٹ ہے تو ہمارے پاس اب یہ دیچے دیکھیں گے کہ ایٹی پرسنٹ ہمارا جو ہے وہ اس کا فائل کا سائے جو ہے وہ ایٹی ایم بیز ہے تو اگر اسی کو اگر ہم فائی پرسنٹ کر دے یہاں پر تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری فائل کا سائے جو ہے وہ ہاف ہو گیا ہے پہلے ایٹی دا آف فورٹی ون ہو چکا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پر ہم اس کا سائے جو ہے ففٹین کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا سائے جو ہے تقریبا یہ فورٹی نائن پرسنٹ جو ہے یہ زیادہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہی ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو ہماری ویڈیو ہے یہاں پر اس کو ہم نے ایکسپورڈ کرنے پہ لیں ہم نے اپنی فائل کو دیکھ لینا ہے کہ ہمارے فائل کا سائز اگر تو زیادہ ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا کمپریس کر لینا ہے بیسکلی یہ دس پر جاتی ہے تو ہمارے پاس جو نارمل جو ہماری ویڈیو کا سائز جو ہے وہ ایم بی جو ہے وہ آ جاتے ہیں لیکن کئی دفعہ ہمیں ہمارے نیٹ کا عشی ہوتا ہے ہماری جو نیٹ ہے وہ سلو ہمارا چلتا ہے تو اس کی سپیڈ ہی تھی نہیں ہے کہ ہم ویڈیو کو اپلوڈ کر سکیں تو ایکسپورڈ کرنے اس کے لئے ہم نے اپنی ویڈیو کو یہاں پر آ کر جو ہمارے ٹارگٹ ہے ایم بیز کا وہاں پر جا کے ہم نے اس کو ہاف کر لینا ہے تو ہمارے آ کر ہماری کے سو ایم بی کی فائل ہے تو وہ ہماری پچاس ایم بی کی ہو جائے گی اگر پچاس ایم بی کی ہو جائے گی یہ میرے پچاس ایم بی کی فائل تھی وہ اب آپ کے ساتھ ایکسپورٹی ون ایم بی کی ہو چکی ہے تو یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کو تھوڑا سے کمپریس کر سکتے اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کا جو ریزولیشن ہے ہماری ویڈیو کو جو قوالٹی ہے وہ جو نہیں خراب ہوگی ہماری بیل کول فل ایچ دی ویڈیو جب بارہ سی ساتھ سو بیس کا سائز کی جو ویڈیو ہوگی اس کی فل ایچ دی جو ہمارا ایسلٹ ہے وہ ہی ہوگا ہمارا جو اس کا ایسلٹ ہے وہ کم نہیں ہوگا اس کے بعد ہم یہاں پر اس کو ایکسپورٹ کر دیں گے ایکسپورٹ کرنے کے بعد ہماری ویڈیو کو جو ایسلٹ ہے مکمل ایسلٹ ہوگا تو امید کہتا ہوں آپ کو جو مطلب کے ویڈیو کو کمپریس کرنا ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے اپنی ویڈیو کو اگر تو ایمیز اس کے زیادہ ہیں تو ایمیز کو ہم نے کس طرح کم کرنا ہے اور ویڈیو کو کوالٹی اس کو بھی ہم نے مینٹین رکھنا ہے تو یہاں پر ہم جا کے اس کی جو اس کا وی بی آر وان پاس ہے وہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ ٹارگر بریٹ ٹیٹ ہے جو اس کو ہم نے حافظ دینے تو ہماری ویڈیو کو ایمیز جو ہے وہ کم ہو جائیں گے ہم نے اپنی ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو قبید کہتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند نہیں ہے اگر پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمپیٹ کریں اس کے ساتھ بجائے دیجئے کیا اجازت اللہ حافظ اس کے ساتھ ب Bolی پر huh موسیقی